ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایم ایس ٹیوٹس گئیز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ایپ کے اندر ایک ریڈیو بٹن کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں تو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے select your education تو میں software engineer ہوں تو میں یہاں پہ اس ریڈیو بٹن کو select کر کے یہاں پہ submit کے بٹن پہ click کروں گا تو وہ یہاں پہ toss message کو ایک show کروا دے گا you are software engineer تو گئیز آج کی اس ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سب سے request ہے کہ میری چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ آئندہ میں جب بھی ایک ویڈیو upload کروں تو آپ کو اس کی notification بہ آسانی مل سکے تو آئے گئیز آج کی اس ویڈیو کو ہم start کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں activity main.xml کے اندر ہوں اور میں نے یہاں پہ linear layout کو use کیا ہوا اور orientation جو ہے وہ vertical ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک text view کو add کرتے ہیں capital T سے text view اور یہاں پہ ہم اپنا جو title ہے جہاں کوئی heading کر رہا وہ set کریں گے تو میں اس کی جو width ہے وہ میں match print کر دیتا ہوں جو اس کی height ہے وہ wrap content کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کا جو text ہے وہ set کرتے ہیں text میں لکھ دیتا ہوں select your education اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک text کا جو size ہے وہ set کرتے ہیں text کا size میں یہاں پہ 35 SP use کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور دکھنے میں بھی تھوڑا آسانی ہو آپ کو اس کے بعد میں text کا جو style ہے وہ یہاں پہ set کرتا ہوں bold and italic میں بہت ہی یہاں پہ use کروں گا تو italic ہمارے layout میں ایک mistake ہو گئی ہے تو میں i کو یہاں سے erase کر دیتا ہوں bold and italic اس کے بعد میں یہاں پہ gravity use کرتا ہوں تاکہ اس کو میں تھوڑا center میں لے آؤں gravity ہم use کرتے ہیں یہاں پہ gravity یہاں پہ میں center ہی use کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میں margin top use کر لیتا ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سے نیچے لیائیں تو میں وہ یہاں پہ 200 dp use کر لیتا ہوں اس کے بعد guys اب ہم یہاں پہ اپنا radio button create کریں گے تو اس کے لئے آپ نے لکھنا ہے capital R سے radio تو یہاں پہ وہ option میں آجے گا آپ نے simple اس کو select کر لینا ہے اور اس کی جو ویرث ہے وہ match parent اور جو height ہے وہ wrap content اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ اس کا جو text tab وہ set کرتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں software سب سے لکھ دیتے ہیں electrical engineer electrical electrical engineer لکھ دیتا ہوں میں اور یہ جو text کا size ہے وہ یہاں پہ میں 30 sp use کر لیتا ہوں 30 sp تاکہ آپ کو بہت سانی نظر آستا کہ میں serial device میں 30 sp بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد text کا جو style ہے وہ use کریں گے یہاں پہ ہم bold and italic بہت ہی ہم use کرتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہاں پہ جو margin left ہے وہ use کر لیتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ لے جائیں تو میں یہاں پہ 50 dp use کر لیتا ہوں اور جو margin top ہے وہ میں again 50 dp use کر لیتا ہوں ٹھیک ہے guys تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کی جو idea اس کو set کر دیتے ہیں idea ہم دے دیتے ہیں میں یہاں پہ ELC اپنی سانی کے لیے آپ جو بھی اب اپنی مری سے اس کو select کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک second جو radio button ہے software engineering والا وہ یہاں پہ select کریں گے جو اس کی width ہے وہ میں match print کر دیتا ہوں جو height ہے وہ میں rap content کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ simple again ہم اس کا text جو ہے وہ set کریں گے text میں میں لکھ دیتا ہوں software engineer اور اس کے بعد جو اس کی size ہے وہ set کرتے ہوں size میں یہاں پہ 30SP use کرتا ہوں کیونکہ میں نے اوپر والے radio button میں 30SP ہی use کیا ہے اس کے بعد جو text کا style ہے وہ ہم یہاں پہ use کرتے ہیں bold and italic بہت ہی میں use کرتا ہوں اور margin left use کریں گے تاکہ جو اوپر والے radio button ہے اس کے level پہ آ جائے تو میں یہاں پہ 50 dp میں نے اوپر use کیا تھا تو یہاں پہ بھی میں 50 dp use کروں گا تاکہ وہ set ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ margin top use کر لیتے ہیں margin top میں یہاں پہ 10 dp use کروں گا کیونکہ زیادہ نیچے ہو جائے گا تو پھر وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کی id کو set کر دیتے ہیں id میں دی دیتا ہوں یہاں پہ soft ٹھیک ہے guys اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک button کو add کر دیتے ہیں جس کے click کرنے کے اوپر ہمارا جو toss message ہا وہ show ہوگا سکرین پہ تو اس کے لئے میں یہاں پہ button کو select کر لیتا ہوں button اور اس کی width ہے وہ match parent کر دیتا ہوں hide your wrap content کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کا جو title ہے وہ set کرتا ہوں title میں یہاں پہ دیتا ہوں submit جیسے کہ میں نے demo میں دکھایا تھا تو میں submit اس کے بعد یہاں پہ text کا جو size ہے وہ ہم تھوڑا large 18s بھی use کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو text style وہ use کرتے ہیں bold & italic ٹھیک ہے guys اس کے بعد ہم یہاں پہ margin top use کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہی button نیچے آج بلکل اس کے ساتھ جھٹ گیا ہوئا ہے تو یہاں میں again یہاں پہ 10 dp ہی use کروں ہاں اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایک on click attribute کو use کریں گے جس کے اندر اپنے function کا name لکھیں گے تو میں یہاں پہ show لکھ دیتا ہوں کیونکہ جب ہم button کو click کریں گے تو وہ کچھ toss message کو show کروائے گا ٹھیک ہے guys تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو design ہے وہ complete ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پہ error اس لیے دے رہی ہے کیونکہ ہم نے ابھی اپنا function جو ہے وہ create نہیں کیا ہوا تو اس کو create کرتے ہیں تو میں یہاں پہ class main activity کے اندر اس کو میں بناتا ہوں function show اور اس کے اندر view جو ہے as a parameter pass کریں گے کیونکہ ہم نے on click attribute کو use کیا ہوا ہے اس وجہ سے بگرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ نے without on click attribute کے function بنایا ہوا تو پھر view parameter pass کرنا ضروری نہیں ہے آپ کو جو بھی requirement آپ اس کے مطابق اس کے parameter کو set کریں گے جس طرح ہم نے check box کے اندر ایک if condition لگائی تھی پلکل ویسے ہم یہاں پہ بھی کریں گے تو یہاں پہ ہم جو اپنا ریڈیو بڑھا ہے اس کی یہاں پہ id کو dot esc dot is capital c سے checked اور یہاں پہ اس کی body میں toss message کو بنا کے show کروا دیں گے toss dot make text کریں گے یہاں پہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ this اور یہاں پہ ہم اپنا message جو ہے وہ یہاں پہ لگ دیں گے جیسے کہ میں لگ دیتا ہوں you are electrical engineer electrical engineer ٹھیک ہے guys اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی جو length ہے وہ اس یہاں پہ set کر دیں گے toss dot length short کر دیں گے ہم یہاں پہ capital s سے لگ دیتا ہوں میں ہاں جی وہ show ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ dot show کر دیں گے تاکہ وہ show ہو جائے ہمارا function یہ toss message جو ہے اس کو show کروا دیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اپنی second جو کو لگائی ہو یہ radio button کی ideas کو use کرتے ہو یہاں پہ again ایک if condition بنائیں گے آپ یہاں پہ else condition بھی use کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں soft dot is checked کریں گے capital c سے اور اس کی body میں جا کے ہم ایک toss message کو show کروا دیں گے اس کے لئے again make text کریں گے this parameter pass کریں گے اپنا میں نے message یہاں پہ لگ دیتا ہوں کہ you are software engineer you are software engineer s capital کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ یہاں پہ جو اس کی toss کی length شرک کروا دیں گے اس کے بعد dot show کروا دیں گے اس کے بعد یہاں پہ تاکہ ہمارا toss message show ہو جائے تو جی guys ہمارا جو radio button ہے وہ complete ہو چکے ہو اس کی جو coding میں اس کے اوپر operation apply کرنے وہ بھی میری بن چکے ہوئے اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح working کرتا ہے یا نہیں کرتا تو جی guys ہماری ab run ہو چکے ہوئی ہے اب میں یہاں پہ again اس کو چیک کر کے دیکھتا ہوں کیا یہ save کرتا ہے یا نہیں کرتا تو میں again یہاں پہ چلیں یہاں پہ ہم electrical engineer کو select کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ میں submit کر دیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک toss message کو show کر دیا کہ you are electrical engineer جو کہ ہم نے یہاں پہ toss message میں لکھا ہوا تھا تو guys آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا